مرشکار سواگت اور ابھی نندن آج ہم بات کریں گے آپ کے چارٹ میں گیارمہ گھر میں اگر گلیگ بیٹھا ہو تو کیا پربھاؤ ہوتا ہے گیارمہ گھر ہمارا کنلی کا یہ ہوتا ہے یہ آپ کا لگنیش ہوتا ہے اس سے جو گیارمہ گھر ہوتا ہے یہ حوالہ ہوتا ہے اور یہاں پہ دو نمبر لکھا ہے آپ کے چارٹ میں ایک سے لکھے بارہ تک کوئی بھی نمبر لکھا ہو سکتا ہے گھربانی کی آوشکتہ نہیں ہے یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہیں اگر یہ چارٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ myjotishghar.in کی ویب سائٹ سے چیک اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ہماری ایپ کے دروبی آپ اسے پرابت کر سکتے ہیں free of cost یا پھر آپ کے ایسپلالگر نے تو بنا ہی ہوگی تو گلیگ دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بتا چکا ہوں کہ گلیگ جو تک کنلی کے تیسے گھر میں اچھا فل دیتا ہے چھٹے گھر میں اچھا فل دیتا ہے دسمے گھر میں شبہ شبہ فل دیتا ہے اور گیارمے گھر میں بھی اچھا فل دیتا ہے کیونکہ یہ تیسرا چھٹا اور دسمہ گیارمہ کنلی کے اپاچے گھر ہوتے ہیں اور جیسے جیسے گروت ہوتی ہے آپ کی ویسے ویسے یہ آپ کو شبہ فل دیتا ہے تو سب سے پہلے نوٹ کیجئے جو یہ گیارمہ گھر ہوتا ہے کنلی کا یہ ہے پیسوں کا ہوتا ہے آپ سے بڑے siblings کا ہوتا ہے آپ کی social gathering کا ہوتا ہے آپ کے دوستوں کا گھر بھی جو ہوتا ہے وہ یہی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اکادش بھاؤ سے آئے اور اس آئے سے کتنا لاب ہوگا وہ بھی یہی سے ہی دیکھا جاتا ہے اور تو جن ویکتیوں یا فیمیلز کی کنڈلی میں اکادش بھاؤ میں اس والے گھر میں آپ کا گلیگ بیٹھا ہوا ہے اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کس کی راشی میں بیٹھا ہوا ہے اگر شنی راہو کیتو منگل کا پربھاؤ یہاں پر ہے تو پربھاؤ تھوڑا سا کم ہو جائے گا لاب آپ کو کم ملے گا جہاں آپ کو سوڑ پیکہ لاب ملنا چاہیے وہاں پر آپ کو پچاس سوڑ پیکہ لاب ملے گا لیکن برسپتی لگنیش اٹھ کر یہاں پر بیٹھ جائے دستری پر جائے اور کنڈلی کا پانچویں نوم بھاؤ کے مالک یہاں بیٹھ جائے تو یہ آپ کو اچھے فضل دے گا تو جن بیکتیوں کی کنڈلی میں اس والے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں گیاروے میں تو وہ سکھی جاتک ہوتا ہے بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ تجشوی ہوتا ہے اور کیرتی منن طائب کا ہوتا ہے دامپتے جیون بھی سکھ میں بیتانے کی کوشش کرتا ہے اور سنتان سکھ کا آنند بھی لیتا ہے کیونکہ دیکھئے جیسے شنی جو گلیک ہے وہ شنی کا اپگرہ ہے شنی کا بیٹا کہا جاتا ہے جس طریقے سے شنی کی دسٹری تیسری ہوتی ہے ساتھویں ہوتی ہے ویسے ہی گلیک کی بھی دسٹری ہوتی ہے اس کو نوڑ کیجئے تو گلیک کو ایک اشب گرہ بھی مانا جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے جو بادھاؤں ناکرات مکتاؤں دربھاگ کا پرتی نظیتیو کرتا ہے تو گیاروے بھاؤں میں اکادش بھاؤں میں گلیک ویکتی کو آئے میں بادھائیں پیدا کر سکتا ہے اگر جو میں نے پلینٹ بتائے ہیں وہ یہاں پر ودیمان ہو تو ویکتی کو اپنے آئے کے شروطوں کو کھوجنے اور بنائے رکھنے کے لیے کڑی محنت اور شنگھرش کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ سکسس پراب کر سکتے ہیں لیکن اوور آل یہ آپ کو یہاں پر شب فل ہی دیتا ہے ویکتی کو اپنے آئے کے شروطوں کو بڑھانا چاہیے بہت سارے آپشن کو کھولنا چاہیے کئی بار اتاو چڑھاو دیکھنے ملیں گے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے اور دیکھیں کیونکہ یہ گھر جو ہوتا ہے مطروں کا ہوتا ہے مطر سمندھوں کو پردرشید کرتا ہے تو ویکتی کو اپنے مطروں سے مطبید اور سنگھرش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر وہ اپنے مطروں کی سہتہ کریں تو ان کے مطر بھی بپتی سمیے میں کٹھائی سمیے میں ان کی سہتہ کرتے ہیں تو یہاں کا جو اکادش بھاو کا گلیک ہوتا ہے یہ سفلتاؤں کو سمندھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نئے شروطوں کو آئے کے مطروں کے نئے سمندھوں سے کرنے کے لیے آپ کو پردر کرتا ہے اس کے لیے آپ کو سجے رہنا چاہیے اب آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے جو جن کے کنڈلی میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایسے ویکتی جو ہوتے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر بہت زیادہ پراکرمی ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں یہ ان کا اٹریبیوٹس ہوتا ہے یہ نوٹ کر کے لکھ لیجئے آپ مگھا بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ کشارگ ہوتے ہیں تیور بدھی جو ہوتی ہے وہ ان کی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پرسنل کنسلٹیشن چاہیے تو آپ ہماری جوتشکھر ویدہ ایپ اور ہماری جوتشکھر.in کی ویب سائٹ سے اور ڈسکرپشن باکس میں سارے لنک دیئے ہیں وہاں سے سمپر کر سکتے ہیں دیکھئے یہ جو گیاروہ گھر ہوتا ہے یہ آپ کے بڑے بھائی بہنوں کا ویچار کیا جاتے ہیں اس لیے جب گیاروہ بھاؤ میں گلک ہے تب ایسے ویکتی کو اپنے بڑے بھائی بہنوں کے سمندھوں میں کچھ خٹاس ہو سکتی ہے جب دشاں انتردشاں جس کی راشی میں پڑا ہوا ہے جو شبھ پلینٹ نہیں ہے تب آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ چیز آپ کو نوٹ کر لینا ہے ایسے جاتک کا جس کے چارٹ میں یہ یہاں پیب ہوگا کوئی نہ کوئی ایکسٹرا افیر بیفور میریج ہو سکتا ہے اوید سمبند ہو سکتے ہیں یہ سمبند اپنے سے اوپر ستھر کے جاتے کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کاری کر رہے ہیں وہاں آپ کی کلیکس ہیں وہ جو آپ سے سپیڈیر ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشنشپ بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایکسپیکٹس اوگیرہ ڈپرینٹ کرتا ہے یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کس طریقے سے گلیک کے ریزن کو آپ پڑھ سکتے ہیں آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند میں آئی ہوگی اور آپ کو فری میں چارٹ انیسس کروانا ہے تو دیکھئے آپ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے فری کورڈ دیا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے اس کورڈ کو شیئر کرنا ہے آپ کو اور یہ شیئر فیس بک انسٹاگرام کہیں بھی شوشنل میڈیا پر شیئر کیجئے آپ کو ریپلائی اوشن ملے گا لیکن دھارے بنا کے رکھنا ہے پنکٹیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا کیوز کتنا بفر ہمارے پاس ہے تو یہاں پہ سماپن دیجئے نمشکار رادے رادے